ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل انم دانش ویلو کیسے ہو آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوگے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو یہ دیکھئے میرے کزن نے بھیجے ہیں میرے لئے کاجو کوکیز مجھے بہت زیادہ پسند ہیں مجھے بسکیٹس میں کاجو کوکیز بہت زیادہ پسند ہیں تو عویز نے بھیجے ہیں میرے لئے تو تھینکیو سو مچ عویز یہ مجھے بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اور آج میں بنانے جا رہی ہوں کورما تو میں آپ لوگوں کو اس کی ریسی بھی بتاتی ہوں یہ میں نے لئے پیاز اس کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے اور یہ میں نے مسالے لئے ہیں مسالوں میں ہیں نمک, مرچے, دھنیا, کالی میچ, چھوٹی, لائچی, لاغ, ادھرک نمک و مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں میں نے کوکر میں پیاز کو گولڈن براؤن کرنے کے لئے رکھ دیا اور اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کرنے سے ہماری پیاز جو ہے وہ قراری ہو جاتی ہے جس سے ہمیں کوٹنے میں آسانی رہتی ہے اور پیاز زیادہ ڈاگ براؤن نہیں کرنی ہے اور یہ میں نے لئے ہیں یہ یلو پھول جو ہوتے ہیں فلاورز ان کا نام مجھے نہیں معلوم اور یہ چھالیا جیسا جاویتری پتہ نہیں سے کیا بولتے ہیں جائفل بولتے ہیں جاویتری بولتے ہیں وہ ہی ہے یہ اور یہ چھوٹی سیل میں نے دال چینی لی ہے اس کو میں پیس لوں گی آپ مجھے بتا دے نا اس کا نام کیا کیا ہوتا ہے میں بہت زیادہ کنفیوز رہتی ہوں اس میں تو میں اس کو پیس لوں گی اور میں نے بڑی لائچی کا دانہ وہ الگ سے پیسا ہوا ہے تو یہ میری پیاس براؤن ہو چکی ہے اب میں پیاس کو باہر نکال لوں گی اب گھی میں لہسن ڈالا ہے پیسا ہوا لہسن کا پیس ڈالا ہے اس کو ڈال کر بھوننا ہے اس میں گھی میں لہسن ڈال کر اچھے سے بھوننا ہے اور میں نے بیف کا گوش لیا ہے ون کےجی تو پیاس اس میں لیں گے ڈھائیسو گرام اور ڈھائیسو گرام ہی دہی لیں گے لیکن میں دہی ہمیشہ ہی زیادہ لیتی ہوں دہی میں نے آدھے کلو لیا ہے اس سے مسالہ ہمارا اچھا بنتا ہے اور کھٹاپن بھی آتا ہے اور میں اسے اچھے سے گوش کی بھونائی کر رہی ہوں لہسن میں اور پھر میں اس میں مسالے اٹ کروں گی اور پھر مسالے ڈال کے بھی ایک دو بار پانی ڈال کے ہمیں اچھے سے بھونائی کرنی ہے بھونائی آپ لوگ سوچ رہے ہوگے میں بار بار بھونائی کو کیوں کہہ رہی ہوں تو سالن میں بھونائی جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اگر ہم صحیح سے بھونائی نہیں کریں گے تو کچھے مسالوں کا مزہ آئے گا سالن میں تو ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اس لیے اچھے سے ہی کرنی ہے اب میں نے مسالے اٹ کر کے اس میں ایک دو بار پانی ڈال ڈال کے بھونائی کر لی ہے پھر میں اس میں دہی اٹ کر کے اور میں نے ایک سیٹی لی تھی صرف اور پھر فوراں سے کھول دیا تھا اس کو پریشر میں نہیں چھوڑا تھا آپ سوچ رہے ہوگے ایک سیٹی میں گوش تو نہیں گلے گا تو وہ دمپر میں رکھوں گی اسے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے تو سلو فلیم پر ہمیں اسے چھوڑنا ہے جب پیاز وغیرہ میں ڈال دوں گی تو میں اسے سلو فلیم پر میں نے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑا تھا تو دمپر ہی ہمارا ہی کورما بہت اچھا بنتا ہے مسالے والا بنتا ہے دانے دار تو آپ لوگ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی میری ریسیپی اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دینا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے کہ میں نے ایک سیٹی لے کر کوکر کھول دیا ہے اب جو میں نے پیاز گولڈن براؤن کی ہے اب میں اس کو باریک کوٹ لوں گی اور وہ جو میں نے پیسا تھا دلچینی وغیرہ اور بڑی لائچی کا دانا وہ میں اس کے ساتھ میں ڈال کر اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے سلو فلیم پر کر کے رک دوں گی تو اس میں ہمارا گوش بھی گل جائے گا اور ہمارا مسالہ بھی ایک دم دانے دار بنے گا میں نے اسے پچیس منٹ میں کھول دیا ہے اور اب میں اس کی بنائی کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا مسالہ بن چکا ہے ہمارا تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا تو گائز آپ لوگ بھی میری اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کرنا آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اس طریقے سے ضرور بنانا آپ تو بس ہمارا کورما جو ہے وہ ریڈی ہونے ہی والا ہے تھوڑی دیر میں گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دانے دار کورما بنا ہے یہ کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی ہے جتنا دکھنے میں ہیں گائز آپ لوگ میرا لنک پلیز اپنے فرینڈ سرکلز میں اپنے ریلیٹیوز میں سب طرف شیئر کریں مجھے سپورٹ کریں مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے تو یہ ہے کورما کا فائنل لک اور پھر میں نے سٹیچ کی ہے اپنی کمیز یہ کورٹن کی کمیز ہے تو میں نے سٹیچ کر رہی ہے یہ کٹنگ کا نشان لگایا ہے مجھے اس کا کلر بہت زیادہ پسند آیا تھا تو میں نے یہ لے لی ہے اب میں اس کو سٹیچ کر رہی ہوں مجھے کل جانا ہے اپنی آنٹی کی آن تو میں وہاں پر پہنوں گی سے جب مجھے کہیں جانا ہوتا ہے تو میں زیادہ تر سوٹ نیا سٹیچ کر کے پہن لیتی ہوں تو سٹیچنگ کا یہ تو فائدہ ہے کہ کہیں جانا ہو تو انسان بیٹھ کے خود ہی سی لے اور جلدی سے پہن لے تو تھوڑی سی دیر میں ہی میری شرٹ سٹیچ ہو چکی ہے تو میں آج کی ویڈیو کا یہی پر اینڈ کروں گی اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور میں نیکس ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت جلدی لے کے آؤں گی جب تک کے لیے با بائی اور اللہ حافظ